مجلس علیہ کرندران اکبال میں جرد نام ہے کہ 146 صفحہ پر زندہ روب کا جو سوال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں میں پھر سمہیدن ارس کروں کہ اس کا تعلق خاص واقعہ تھے تو واقعہ یہ تھا عزیز صاحب کہ کوئی 1420 کے قریب سیگل حق خیر آبادی بہت بڑے منطقی گزرے ہیں ہمارے ہاں یعنی ہمارے اس لئے دور کے سب سے بڑے منطقی سکول ہی خیر آبادیوں کا منطقی سکول تھا یہ خیر آبادی تو خاص طور پر رامپور میں تھے منطق میں بہت مشہور تھے ان کا ایک مناظرہ ہیا تھا شاہ اسماعید شہید سے خیر آبادی کا مواطب یہ تھا کہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا نہیں کر سکتا ناممکن ہے رسول اللہ کی نظیر پیدا ہونا اور شاہ اسماعید شہید جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ خدا پیدا کر سکتا ہے لیکن پیدا کرتا نہیں ہے یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ جو ہے نا خدا کی قدرت کاملہ یا مطلب قادر ہونے کا یہ یہ ایک عرصے سے ہمارے ہاں بات و نظر کا موضوع بنا رہا ہے اور آپ خرص دیں گے یہ سن کے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا جہور بولتا ہے یہ نہیں اگر کہتے ہیں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے خادر مطلب ہونے کی نفی ہے وہ بولتا ہے تو یہ خدا ہو جاتا یعنی بیٹھے ہوئے یہ یہ دنیا دھنک رہتے باتیں کارتے ہیں لیکن بہرحال یہ مسائل ہمارے ہیں مہمات مسائل نفس سمجھے جاتے ہیں تو اس آخری دور میں بھی یعنی ملت میں وہ کچھ گزر رہی تھی یہ خیرہ تو بھیجنے آپ سوچئے ہیں لہا سہارت ہماری یہاں کیا ہو رہی تھی اور یہ ہمارے ہاں کے جتنے یہ بڑے بڑے صاحبانِ ذیب مفضل تھے یہ کن مسائل میں انجھے ہوئے تھے بارحال مطلب یہ تھا کہ نظیر نہ ممکت ہے یہ خیرہ باتی جو اس ہے غالم کا بڑا دوست تھا اس نے غالم سے کہا کہ یار مجھے یہ لہتن میں تو مان لیتا ہے تم نظم میں لکھو اس کے متعلق میں جواب نہ بان پڑے اس وحابی سے غالم نے ایک مسنوی لکھی اس بات اور وہ باقی بڑے زہر کی تھی لیکن اس میں خال آبادی کے امی اقیدہ تھا اس کی محالبت ہو رہی تو اس نے کہا کہ نظم میں نے یہ کہا تھا تمہیں تو میری تردیل کر دی اس نے کہا مظلم یہ بھی مکمل نہیں ہوئی میں اس کی تکمیل بھی کرتا ہوں اس کے بعد اس نے تکمیل کی اور ایسے حسین انداز تکمیل کی ہے کہ اس میں دولوں پہلو آتے لیکن وہ پہلو ہیٹ آئے یا دوسرا آئے اس واقعہ سے غالم کے اندر سے بعض چیزیں ایسی خوبصورت آئی ہیں کہ جو عدر وائد غالم کا اسے توجہ بھی نہ آجاتی غالم کا میں میدان ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کی چانم میں کوئی نہ کہتا یا اس مسئلے کو چھہرتا کہ حضور کی نظیر ممکن یا نہیں تو اس سے یہ چیز آئی ہے اور اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کسی میدان میں بھی یہ شخص آتا اتنا زیادہ بڑا ذہین تھا یہ کہ اس میں بھی باتیں پیدا کرتا ہے اب آپ دیکھئے گئے کیا کیا چیزیں اس میں پیدا کی سن جہاں پیدا دری نیلی فضاست ہر جہاں ارنیاء و انبیاء یہ سوال پیدا ہوا جاتا ہے غالم کہتا ہے اب دیکھئے یہ وہ مقامہ جہاں سے وہ دونوں چیزیں لے کے آتا ہے یعنی نظیر ممکن ہے یا نظیر ممکن نہیں اس میں بات یہ قیدہ کی ہے کہ جہاں عید میں آ جاتا ہے یہ رسول خاتم النبیین آخری رسول جو ہے وہاں اس جیزا رسول نہیں آتا لیکن یہی دنیا تو ہر دنیا نہیں ہے کائنات تو بہت پڑی ہوئی ہے تو ہر کائنات کے اندر یہ سلسلہ جاری ہوگا خدا کی رشد و ہدایت کا تو جہاں جہاں میں یہ سلسل رشد و ہدایت جاری ہے وہاں خاتم النبیاء رہا ہے وہ یقین میں آتا ہوگا آخر لہٰذا اس طرح سے ممکن ہے اندر نظیر اور کسی ایک سلسل دنیا کے اندر نظیر ہوں گے یہ جاری بات جو ہر کہا گیا ہے اندر حسین طریقے سے جواب دیتا ہے غالب جو نیک بینگر اندری بودو لبود سید بچہ آئے جہورہ دروجود کہتا ہے یہ کوئی نشت نئی قائناتیں تخلیق میں آتی ہیں نئی نئی دنیا موجود میں آتی ہیں حرکو دے آنگامہ آلم بود رحمت للعالمین حمل بود سیدیت بات ہے یہ حیدیت ایک صحیح انسان کی بہنی کیا جائی ہے یعنی ایسی بات پیدا کی گا اس شخص نے کہ وہ چیز بھی باقی ہے کہ یہاں نظیر ممکن نہیں یہ بھی چیز باقی ہے کہ وہ پیدا یہی نہیں کہ کرتا ہے کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ اس کی جسٹیفیکیشن کتنی خوبصورت ہے یہ کہ ہر کجا ہنگامہ آلم بود رحمت للعالمین حمل بود زندہ روت پاش کر گو جان کے سہمِ نارسافت کہتا اگرہ کھول گے گل کا یعنی اس سوال کا جواب دور توم دے غالب کہتا ہی سخن لا پاش کر گفت خطار یہ اس کا زندہ روت گفتگوئے اہلِ دل بے حافظت یہ اس طرح کی باتیں دیا تھے اہلِ دل یہ ان کا حاطل ہی کچھ نہ ہو نکتہ راب بار لب رسید دن مشکل ہے زمان کے لانے پر مشکل ہے زمان کے مجھے لاتا ہے اس طرح کہ میں جواب دوں تو میں جواب نہیں دینا چاہتا تو سراتہ آتشہ سوزے سبب بر سخن غالب میں آئی اے عجب تو بھی بات کو نہیں زمان پر نا سکتا کیا جواب کہہ رہا ہے اب غالب ہے خلق و تقدیر و خدایت ابتداس سران کریم کی وہ آتا اللہ ذی خلقہ تسوہ واللہ ذی قدرہ تحدا ہم تو اس کو اپنی دنیا پر محبوب سمجھتے ہیں اور اس کو لے ہیں پوری کائنات کی اوپے کہ خدا تخلیق کرتا ہے تصویہ کرتا ہے پھر وہ تیمان مقرر کرتا ہے فہدہ پھر وہ حدایت دیتا ہے تو جب یہ تحفیت ہو خلق و تقدیر و حدایت اتداس رحمتا للعالمینی انتہا ہے یہ غالب کا یہ ہے یہ اس کی بسمی سے زندہ روح من نلیلن چہرہ امانی حنوز جنگلو ہے بالکل نیرا آتشے داری اگر مارا بسوس یہ پہتر نہیں ابھی یہی بات پھولی جو کہ وہ قابو آتا ہے کیا بات ہے جی وہ اس بسمی کے آگے آتے ہیں اور شیر بڑی اونچی ہے سلام اے چمن بی زندہ اترار شیر این سخن افزو پرست از تار شیر شاعری کی دنیا سے یہ بات ہوں کی چلی جاتی ہے شاعرہ بزم سخن آراتن این کلیمہ بے جدے دیزاتن آنچے تو از من بخاری کافری دو سور ملاب دونے بہتر جیدہ زندہ این لگ جائے گا تاہوی کو ما ورائے شاعری وہ طور جہمت میں جو شاعر پر تبیل لگ جائے دیکھن جائے جو جو سما رہا ہے اس سے وہ چیز ہو جائے گی اس لیے جو شاعری تک ہی ٹھیک ہے یہ آگی وہ غالب کے چھے حلاکی زبان سے جو یہ بیان کی ہے میں نظیر ہے ہر کجا دینی جہانِ رنگ و بھو ہاؤں کے از خاکش برویست آردو یا جنورِ مصطفیٰ اُورہ بحاث یا حنوغ انتر تلاشِ مصطفیٰ سے کیا بات ہے سامنش کیا بات ہے سامنش کیا شعر دیکھتی ہے میں سمجھتا ہوں ناک کے لٹریچر میں اس سے اونکھی کی اونکھ سامنے آتی ہے اور یہ تو جہاں بھی آتا ہے ناک کے مقام میں وہ جو محمدت کو جو ہے تیرے تضاہ آرے نا حض پر کشے حاقس لیکن ہمہ کشا دے آزے کمانے محمدت غالب ہے نا صاحب اللہ اللہ کیا بات جائے یا جنور مصطفیٰ ورہ بحاث یا حنوغ انتر تلاشِ مصطفیٰ سے زندہ رود حض تو پرسن بڑھ کے پرسیدن خطاست لو آگئے عبدی رسولتے کی طرف سرے آن جوہر کے نامش مصطفیٰ سے تو پہلتا میں آپ یہ علاجی لبہن کے اس لئے کہلے آیا ہے کہ غالب کا یہ میدان نہیں تھا جو یہ آگے سوال کر رہا ہے یہ اللہ جی کی طرف سے یہ بات کو سکتی تھی کیونکہ یہاں یہ آگے ہے وہ حدتِ وجود کی طرف اب اس میں سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ ایک ہوتی ہے چیز جی جوہر جسے ایسنس کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے حرض جسے ایسنس کہتے ہیں یہ فلسفے میں دو اہل اسطلاحات ہیں عرض اور جوہر ہمارے ہاں کی اسطلاح ہے ویزی فلسفے میں اس کو جوہر ہوتا ہے ایسنس آف ایسنس آف ایسنس کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ ایسنس اس کیا چیز ہے جسے ہم ذاتِ خداون بھی کہتے ہیں نا وہ ایسنس ہوتا ہے اور جس ٹائٹر میں کوئی شہن نمودار ہوتی ہے وہ اس کا عرض ہوتا ہے اسے ایسنس کہتے ہیں یہ جوہر ہمارے دور میں یہ ایسنس ایک نیا فلسفہ ساٹرے جس کا حلم بردار ہے اس وقت وہ اسی لئے ایسنس اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسنس سے گفتگوئی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ایسنس کیا ہوتی ہے کسی شاہ کی ہم تو شاہ کو اس وقت شاہ کرتے ہیں جب وہ وجود میں آ جاتی ہے اس لئے ہم تو اس کی وجودیت سے ہی بات جاتے ہیں اس کی جوہریت سے بات ہی نہیں کرتے اب یہ سوال اس سے کر رہا ہے یہ سوال آ جاتا ہے وعدت وجود کا کیونکہ وعدت وجود والے کہتے ہیں کہ یہ عرض جو ہے یہ تو مختلف ہے لیکن جوہر ایک ہے ان سب کا اور جوہر جوہر وہی ہے جو وجود ممکن ہے یعنی ذات خداوندی اس لئے ہر شاہر کا جوہر وہی ہے اور عرض اس کے مختلف ہو جاتے ہیں اب یہ کچھ سوال کی طرح آ گیا اور کسی لئے اللہ سے اس نے یہ سوال کیا ہے کہ حلال سب سے پہلے شخص ہے جس نے یہ وعدت وجود امیل حق جس نے کہا کہ میں حق ہوں از تو پرسن گر کے پرسی من خطاست سرے اور جوہر کے نامش مصطفیات آدمے یا جوہرے اندر وجود آنکے آئیت گاہے گاہے در وجود اب یہ بتائیے ہیں کہ مصطفیات جو ہے وہ آدم ہے یا وہی جوہر ہے جو کبھی کبھی وجود میں آتا ہے اب یہاں یہ کبھی کبھی وجود میں جو آتا ہے اس سے یہ شخص وعدت وجود کے عقیدے سے الگ حد کر افتار کے عقیدے کیوں پر آگیا ہے یہ اس کے بعد جتنا اس کا آئے گا نہیں اسے صرف اقوال کی شاعری سمجھیے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ حقائق کے خلاف ہے میں شاعری کے اندر آتے انجھ گیا یہ میں نے امکیا ہے نا کہ یا تو وعدت وجود میں رہتا تو پھر تو ہر کعثر ان کے ہاں جوہر کا نکم ہوتا ہے نا لیکن یہ کہتا ہے آنکے آئیں گاہے گاہے در وجود تو یہ اس جوہر کو جو عرم کے اندر مانتا ہے تو یہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ وہ جوہر جو ہے عرض میں آ جاتا ہے یہ دعان ہی وہی چیز ہے کہ جو وہ اس عقیدے میں کہ وہی جو مستویع عرش ہے خدا ہو کر اتر قرآن و مدینے میں مستقع ہو کر یہ جو عقیدہ ہے کہ خدا خود انسان کے پیسر میں کبھی کبھی دنیا کے اندر آتا ہے یہ اپلشن کا عقیدہ ہے وہاں سے یہ غیرانت کے اندر آیا تھا تو انہوں نے یہ جو افتار معنی ہے وہ اسی لیے معنی ہے کہ جب تطاعت اور یہ دنیا کے اندر شارعام ہو جاتا ہے اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں رکھی کہ اس کو روکے تو پھر خدا خود آتا ہے دشکل انسانی لیکن ان کے ہاں ہندروں کے ہاں تو انسانی شکل میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے ہاں تو کبھی وہ چیوٹی میں آتا ہے کبھی وہ شیر کے پیٹر میں آتا ہے ان کے ہاں جو کہانیاں ہیں جیو مالا کی اس میں انہوں نے یہ کسی مقام کے اوپر کسی سے جو بہت بڑی کوئی خرق سے عادت چیز وجود میں آتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ خود آتما جو ہے فرما آتما جو ہے اس وجود کے اندر دنیا میں آگیا یہی چیز عیسائیت میں آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت کا چاہیتہ اسی کی اوپر مدنی ہے کہ خدا خود بشکل انسانی دنیا کے اندر آگیا یہی چیز ہے جس کی طرف یہ آ رہا ہے یعنی یہ ٹھیک بات ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ اقبال کا عشق جو ہے یہ بڑی بہت جہرہ اور شدت سے تابق ان اس میں یہ شخص مبالغہ کر جاتا ہے اور یہ اے مبالغہ جس کے وہ شیر جو ہے میں ہمیشہ تمہارا کروں کہ وہ نجد میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کعبہ ہے میں بندہ اور کا ہوں متشاہِ غلائت ہوں اور جس نے کیوں اور کچھ خواہ کے عرب میں سونے والے کو مجھے لعظور رکھ میں مدینہ صاحبہِ محبت ہوں تو یہ مدینہ صاحبہِ محبت کیوں ہے یہ اس میں ہمیشہ غلوب کر جاتا ہے اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ قومیں مذہب پر اس قومیں غلوب سے ہمیشہ تباہ ہوتی ہیں نفرت سے تو ہوتی نہیں نفرت سے یہ کرتے ہی نہیں اپنے افلاح سے قومیں تباہی زمینہ سے ہوتی ہیں جب بھی کسی کو کسی مقام سے آپ نے اونچہ رکھا وہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے اس کے نیچے رکھے وہ بھی آ اس کے ساتھ ظلم ہے تو اب یہ یہاں یہ خوال پیدا ہو اس کا لیا کہ وہ آدم ہے یا جاہر ہے جو کبھی کبھی آسا ہے اللہ آدم پیشے او گیٹی جبی پر سودہ ہست خیش را خند عبدہو پر مودہ ہست سہمت آباد اس نے یہ کہی کہ عظمت کی تو اس کی قیفیت یہ ہے کہ کائنات اس کی آستان کی اوپر جیدہ سا ہے لیکن اپنے آپ کو وہ عبدہو کہتا ہے خدا کا عبد عبدہو عبدہ میں تو گانا ترست ذانکی او ہم آدمو ہم جوہرست اب جوہرے ہوں میں عرب میں آدم است آدم است تو ہم سے آدم اکنم است یہ آگیں گی وہ حدیثیں قدسی حدیثیں آپ کے حالی ہیں کہ میں اس زمانے اس رقم میں موجود تھا جب آدم ابھی حلوز آب و گل کی اندر پر یہ ہے کہ حدیثیں قدسی آتی ہیں اور پھر وہی آدم کو صحبہ قبول نہیں ہوئی جب تک پھر اس نے دیکھا جبریل نے اس سے کہا کہ اس نام سے توبہ کار اس نے یہ انگوٹھوں کے اندر دیکھا تو دکھا ہوا تھا محمد بوراً کیوں لیا یہ جو محمد کے نام پر انگوٹے چونتے ہیں یہ وہ ہے نا حدیث آدم نے چونتا یوں کر کے ہاں جی وہ انگوٹھوں میں ان کو محمد کا نام آگیا تھا جبریل نے کام میں کہا تھا کہ یہ اللہ نہیں آؤ بالکل نہیں مانے گا ٹھیک ہی میں تمہیں راہ کی بات بتاتا ہوں وہ یہ نام لے کے کہا دے کہ اس کے صدقے میں مجھے بخش دے تو پھر گئی تو اس نے یہ انہوں نے بتایا یہ کہ میں کیا کوئی بتاؤں کہ تم نے مجھے کہا اس نے کہا کہ میں اس سفر تاؤ تمہارے اس میں لگ دیتا ہوں تم یوں کرو انہیں یوں کیا تو اس کے اندر وہ دونوں نام تھے تو جھچ سے اس نے کیوں نہ اور یہ کہا خدا سے کہ میں اس کے صدقے میں تُس سے سو موت بھی مانگتا ہوں تو جبراین کی بھر گیا یہ تو انہوں نے embraceا ہے ہن تم پھولyi jay کے پاسے وہ اسلی یہ غزaniu کا ہوئی آرہیا تھا ہاتھ کہا اللہ میں ہو گیا اب دہو سورج گرے تقدیر ہا اب لیدیہ صاحب اس نے دیکھئے جو ساری تیرے خدا کی ہیں وہ ساری عبدہو کی آرہی ہیں صاحب اندرو ویرانہا تامیر ہا یعنی یہ شکست اور ریکھ تقریب و تعمیر یہ ہر چیز جتنی بھی ہوتی کے لئے آ رہی ہے سب عبدہو کر رہا ہے عبدہو ہم جانت تضا ہم جانت ستان زندگی بھی وہی بخشتا ہے موت بھی وہی وارد سکتا ہے عبدہو ہم شیشہ ہم سنگ گران عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر نوبی ما سرات انتظار او منتظر ہم سب انتظار کرنے والے وہ وہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے وہ ہے منتظر عبدہو دہرستو دہراز عبدہو سیاللہ یعنی وہ بھی ایک حدیث قدسی ہے نا لا تسبب دہرہ انت دہرہ ہو اللہ کہ زمانے کو تم غالی نہ دو دہر تو خود خدا ہے آنی دہر خود خدا ہے تو اس سے پوچھئے کہ دہریہ پھر کیا ہے ہاں نا انت دہریہ کے دار سے ہی ہے دہریہ میں لی وہ دہریہ اسے کہتے ہیں کہ دہر کو خدا مانتا ہے اور ان کے ہر خود یہ حدیث قدسی ہے اور انت دنے فخر سے دعان کرتا ہے کہ جب میں برگسان کے ہاں گیا اور اس سے میں ٹائم کی اوپر دسکیشن کر رہا تھا تو برگسان کے ٹائم ہی کو مانتا تھا نا ہیلن وائٹر جو ہے اس کے ہاں کی وہ ٹائم کو مانتا ہے کہ یہی زندگی ہے یہی کائنات ہے تو وہ اب دہو وہ برگسان جو تھا اس کو گھوٹ تھا وہ کرسی میں جکڑا بیٹھا تھا ہنانی جاتا تھا تو اقبال میں لکھا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ آج داپ کہتے ہو ہمارے ہاں تو رسول اللہ نے تہرہ سو سال پہلے یہ بات کہی تھا کہ زمانے ٹائم کو تم ڈالی نہ دو ٹائم ازدار تو اس نے کہا کہ وہ شخص جمپ کر کے کرسی سے اٹھڑا نہیں ہوا سال اور اس نے کہا کہ تم نے یہ کیا بات کہہ دی ہے مجھے تو سنب مل گئی اتنی بڑی اپنے اس فلسفے کی تو یہ وہاں بیان کرتا ہے یعنی وہی سن وہی دہردار عبدہو سے مَا هَمَا رَنْگِمُوا اَوْ بے رَنْگُوا بُوسْ عبدہو با اقتداء بے انتہاز اب یہ دیکھئے با اقتداء تو لے آیا ہے غریمت کا یہاں کہ باراں کہیں سے اقتداء تو اس کی کرتا ہے لے ان انتہا اس کی کوئی نہیں ہے عبدہو رہا صبح شانے ما خجاست وہ اس ٹائم سپیس کی حدود سے بھی معورہ ہوتا ہے تصد صرِ عبدہو آضا لیس عبدہو جز صرِ اللہ لائلہ میں نہیں اللہ میں آ گیا ہے باقی سارت اتنے ہیں ان کی تو لفی ہوتی ہے اللہ کی لیکن عبدہو رہتا اللہ ہے کہ جس کی لفی نہیں ہوتی وہ مصبت کے دائرے کے اندر آجاتا ہے اور آگے آگیا جناب جہاں میرا ضد کر دیا لائلہ تیغو بنہو عبدہو عبدہو جو ہے وہ ہے لا الہ کی تیر جو ہر الہ کو پناہ کرتا ہے تو کل نظمت ہو رہا ہے وہ جس تیر سے ہر الہ پناہ ہو رہا ہے آشتر خواہی بگو ہوں عبدہو چل رہی جب ہی میں نے کہا تھا کہ یہ ضمیمت ہے یہ نہیں کہ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا یہ جعبیب ناما اور یہ کتاب مختوم ہے مختاب مختوم ہی اس کا رہنا چاہیے بالکل پاول ہو رہا تھا عبدہو چل رہو چل رہونِ قائنات یہ جتنے تغیرات قائنات کے اندر تائین اور سپیس کے آتے ہیں یہ سارے عبدہو کی وجہ کی عبدہو رہو چل رہونِ قائنات مدہ پیدا نگرد زی دو بید تانبینی از مقامِ معربائیت لاؤنے وہ جو قرآن کی وہ آیت یہ ہے کہ تو نے تیر نہیں پھینکا تھا ہم نے تیر پھینکا تھا چل بھئی اس سے اب یہ سمجھ لے آیا جاتا کہ میں نے کہا ہے کہ اس اقبار سے غالب ان سے بہت اونچا چلا گیا ہے کسی آیت سے اس نے وہ شعر لیا ہے نا جی اور وہ بہت اونچی چیز ہے جو وہ پیدا کر گئے بچ گئے احسانی ان بقواسیات سے جو کوئی یہاں یہ کر گئے ہیں اور یہ وہ معامائکہ کی اسی آیت سے وہ یہ دے رہا ہے بگزر از گفتو شنود اے زندہ رود غرق شو اندر وجود اے زندہ رود باتیں نا کر اندر اس کے غرق ہو جا وہاں تمہیں جا کے بعد سمجھ میں آ جائے گی زندہ رود کم شناسم عشق رائی کار چیست زوکِ دیدار اسک پس دیدار چیز چاہے عشق تو زوکِ دیدار ہے تو وہ دیدار چاہے وہ مجھے بتا جس کا جواب بھی غالب ہی دیتا ہے کہتے ہیں جس کو عشق خلال حدل آتا مانیے دیدار ہاں آخر زمان حکمِ ہوا برخشتن کردن زوان ونیمتہ جی کہ دیدار کے معنی یہ ہے کہ اس کے حکم کو اپنے اُس تدعویٰ رکھے در جہاں زی چون رسولِ انسو جان تا چون ہو جاشی خبولِ انسو جان اسی رنگ کے اندر تیری زندگی ہونے چاہیے جیسے کہ رسول اللہ کی زندگی کی کس طرح سے تو ان سجامِ قبول ہو جائے گا بال خدرہ بھی ہمیں دیدارِ اُس سنتِ اُس سرِ اَزْ اَسْرَارِ اُس چل دیں وہ جو پہلے فتوہ نظمہ تھا نا اس کی بناتا ہے یہاں آگے کہ بال خود ہی بالمام لگ گیا آگے ہیں نا یہاں شریعت والوں کے یہاں کے ساتھ میں پر یہ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سنتِ رسول اللہ جو ہے اس کی جوار ہے زندہ روح آگے چل دیں چیس دیدارِ خدائنوں سے پر یعنی رسول کی بات اس میں میں آگئی گا کہ اس میں رسول اللہ کی تحریفی کرنے سے وہ دیاد کہلاتا ہے چیس دیدارِ خدائنوں سے پھر آنکے بے حکمش نظر بد ماں ہونے ہیں اللہ یہاں بھی خیف درست ہوئی گئی ہے نقش حق اول بجا انداختا بعض اُورہ در جہاں انداختا پہلے تو حق کا نقش اپنے اوپر مرتسم کرنا اور پھر اسے ساری دنیا کے اندر کام کرنا لقش جہاں تا در جہاں گردت تمام نیش ورد دیدارِ حق دیدارِ حام جب وہ خدا کے احکام قوانین ان چینوں کو دے دیجئے کہ اب یہ دنیا میں عام ہو جاتے ہیں تو پھر کیوں سمجھئے کہ خدا کا دیدار عام ہو جاتا ہے خریمت ہی ہے اے خلق مرتے کے اد یک ہوئے ہو لو خلق دارت توافے کوئے ہو اس قسم کا انسان کہ جو خدا کے آقام کو دنیا میں عام کر کے اس کے جیدار کو بے حجاب کرتا ہے وہی خس بخت انسان ہے کہ اس کی ایک ہو سے یہ نو آسمان اس کے کوچے کا تواف کرنے لگ جاتے ہیں وائے درویشت یہ آگے آپ یہ جو موجودہ تصورت ہے اس کے اوپر بڑی سخت انقید ہے اور یہی بجت ہو جاتی ہے آگے اقبال بہت مشکل اس کے لیے ہے کبھی اس کو کھینکے جانم کی طرح لے جاتے ہیں کبھی پھر یہ کھینکے جنم کی طرح جانم کی طرح لے جاتے ہیں وائے درویشت ہوئے آخرید بعد لب در بشت دم در خود کشید ایک تصورت یہ بھی خود حطرہ در جہاں جاری نہ کرد نانے از جو خردو کرراری نہ کرد در بشی نانے اس چیز کا آگیا دو سسی دو سسی محتاجی غریبی خان کا ہے جستو از خیبر رمید راہبی ورزید سلطانی نمی نقش حب داری جہاں نختیر تست خان اناو تقدیر با تقدیر تست جاں باتیں کیا بھی احفر جانگیان اپنے مقام پہ یہ شکت آتا ہے اثر حاضر داکو می جوے ستیر نقش حق در بہے ہی کافر بھرے اور یہ سمی اللہ نے نہیں چاہو یہ سب باری نہیں گیا لیکن مہر سے یہ تھی نے کہنا ہے یہ شکت یعنی کیے طریقہ ہے نقش حق جو ہے اس کو جہان کی اندر اس طرح سے پھانا دینا جو ہے اس کے لئے طریقہ کیا ہے انداز یا بزور دلبری اندازتن یا بزور کاہری اندازتن دوی طریقے ہیں یا تو یہ دلبرانہ انداز واز و نصیحت محبت یہ وہ جو باز حضرت عیسیٰ ہے وہ جمال کہتے ہیں نا اس کو انداز اس کا پھیلانے کا یا قاہری کا انداز ہے جو اس کو شمشیر کے دور سے بھی پھانا آجا تکتا ہے ذہن کے حق بر دلبری پیدا ترس دلبری از قاہری اولا ترس اب یہاں وہ جو طریق ہے اس کو اب اولا تر قرار دے رہا ہے قاہری سے یہ چیز بھی غلط ہے اس کی دلبری اور قاہری دونے کے امتداز سے یہ چیز ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایک بھی دوسرے سے اولا تر نہیں ہو سکتی یہ تو دو وقامات ہیں یا دو انداز ہیں اس کے جو بھی اس وقت مسئلس کا تقاضی ہوگا یا تقاضی حق ہوگا وہ کیا لائے گا اسی سے معنی جس نے رسول اور کتابیں بھیجی ہیں اس نے بھی اسی کے ساتھ حدید بھی تو اس نے ہی ناظر کیا ہوا ہے اس لئے ان میں سے کسی ایک کو اولا تر کہنا پھر یہ تصوف کی اندر آگیا ہے ایسائی کی تعلیم کی اندر جو تصوف کی بنیاد ہے وہاں آگیا ہے دلبری کو قاہری سے اولا تر کہنا اور اودو یہ کہتا ہے کہ اکانہ ہو تو قلیمی ہے قائم اے بلیا یہاں وہ قائم اے بلیا ہے ہم نے وہ قرار دے رہا ہے ہاں وہ تو وہ ٹھیک ہے باو بو اے صاحبِ اسرارِ شرق برمیانِ زاہد و عاشق کے فرق زاہد اور عاشق زاہد اندر عالمِ دنیا غریب یعنی اس دنیا کے اندر وہ زاہد جو ہے وہ ایک سپورمر کی حصیت سے رہتا ہے زور کے معنی یہ ترد کر دینا دنیا کے ان تمام زبائشوں کا رائشوں کا عاشق اندر عالمِ حقبہ غریب وہ وہاں ایک نادر و نایاب سی چیز قائم اصلا وہاں نظر آتا ہے باقی ہاں یہ آجی قدر آنے ایک باری توانی یہ غریب کہتا ہے اور وہ زندہ رہو مار فترہ انتہا نابودلست زندگی اندر فنانہ حصوللست اب آیا بھی وہ مطلع ہے تو صرف وہ کہ اعنیان کا مطلع پر آخر جا کر انتہا یہ ہے کہ انسان کی ذات ذاتِ خداوندی کے اندر فنانہ ہو جائے تو کہا کہ کیا یہ ہے انتہا اس کی زندگی کی انتہا فنانہ ہو جانا ہے اقبال کا اپنے مطلع پر یہ ہے نا کہ فنانہ نہیں ہو جانا حلاج کا بھی یہی ہے سکرِ یارہ از تحیب پیمانگی نیستی اگمار تک بیگانگی یہ جو یہ عام تصوک والے اپنا سکر کے معنی نشے کے اندر مدکوش ہو جانا اپنے آپ سے فراموش ہو جانا خود فراموشی تو یہ خود فراموشی جو ہے وہ کہتا ہے یہ تحیب پیمانگی ہے یہ چھوٹا ذرف ہے ان لوگوں کا نیستی اگمار تک بیگانگی نیست ہو جانا نابود ہو جانا یہ مانکت نہیں ہے یہ مانکت سے بیگانگی ہے ایتے جو ہی در فنا مقصود رہا در نمی جابد عدم موجود رہا یہ چیز تک بیگانگی ہے تک بیگانگی ہے خود فراموش شاہ یہ چیز کیا کاروبار ہے اس کا اللات کم بغوز جان اہل سراorrow ابلیس کو اس نے ہمیشہ اہل سراغ کہا ہے پہلی چیز تو یہ ہی ہے کہ یہ وہاں سے اپنے تمام امدولیوں سے اپنی اس دنیا سے خدا سے سب سے الگ ہوگے تو باتہ ہی اس سے ملہ دراس میں الگ ہو رہا کسی اور کا ہوئی نہیں سکتا فشنوں کاموں از اگل خونی ایاغ یعنی پیالے کے اندر اس کے ایاغ ایاغ ہے اس میں یہ لفظ اس کو ایاغ نہیں لکھتے ہیں پیالے ہو کہتے ہیں پیالے کے اندر خون بھرا ہوا تشنا کام ما جہول اچھا جی اب میں یہاں یہ بتاؤں اقبال نے ابلیس کو کیریکٹر عجیب و غریب پیش کیا ہے یہ اس کی خودی کا قائل ہے یہ اس کی قوت و طوانائی کا قائل ہے ہمارے ہاں تصوف میں ابلیس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا موحد جو ہے وہ ابلیس ہے جس نے خدا کے کہنے پر بھی کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا یہ نکتے بڑے پیدا کرتے ہیں یہ لطائف ہے نا تصوف پر اب دیکھیں یہ لطیفہ بہت پاس دار ہے یہ کہ صاحب موحد ایسا ہوتا چاہیے کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا تو خدا بھی کہہ تو نہیں کرنا تا ہے اس لئے ہمارے ہاں ایک خات جرکہ ہے وہ ابلیس کی ابراعی عقیدت مند ہے کہ اس جیسا تو صاحب یعنی موحدی کوئی نہیں اور ہو سکتا تو وہ اس کو یہ کچھ کہتے ہیں صاحب تو وہ اب اقبال پر بھی اس کا اثر ہے ان سو میری ورڈز تو وہ نہیں کہتا لیکن ابلیس کا جو کریکٹر پیش کرتا ہے نا آپ نے دیکھا انہی برید کے مقابلے میں کہ میں کھٹکتا ہوں دلے یزان کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس کا کریکٹر بڑا ہوں جائے بیان کرتا ہے حلال کی زبان سے بھی آپ دیکھئے ما جہول او آرسِ لود و نبود ہم تو جاہل ہیں اور وہ یہ سب چیزیں جانتا ہے کفرِ او این رازرہ برما کشون کیا راز تھا اس کے انکار نے یہ راز ہم پہ کھولا کہ الفتاجن لذتِ برخواستن یہ پڑھنے کے بعد ہی اٹھنے کی لذت ہوتی ہے ہمیشہ ایشِ افزودن زبردِ قافتن یہ جو پڑھنے کی لذت ہے یہ حقیقت میں پہلے گھٹنا ہے گھٹنے کے بعد جو بڑھتا ہے انسان اس کی اندر ایک لذت ہوتی ہے یہ راز ہم نے ابلیس سے پایا ہے وہاں سے جب وہ مردود ہوا ہے اور اس کے بعد جو اس کی قوتوں کی نمود ہوئی ہے اس سے یہ پتہ جادا ہے یہ کہ اپنے مقام کی اوپر جامد کھڑے رہنے سے تو کوئی کرتی نہیں ہوتی آدمی نہیں بڑھتا ہے ذرا پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کے بعد جو سے آگے بڑھتا ہے یہ راز ہم نے اس سے پایا ہے اس کے قفر سے آج کی در نارے ہوں وا سوختن سوختن بے نارے ہوں ناسوختن عشق تو یہی کیز ہے کہ اس کی آگ کے اندر جل جانا جو ہے اس آگ کے بغیر جلنا جو ہے وہ نہ جلنا ہے ذاں کے او در عشق و خدمت اقدم است وہ یہ ہے نا کہ سب سے پہلے وہ ملائکہ کا بھی استاد کا مولم الملکوت تھا اس لیے وہ عشق میں اور خدمت میں سب سے اقدم ہے آدم از اسرار او نامحرم است یہ تو بعد جانا ہوا ہے یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھا چانکن پہ رہنے تقلید را قابیان موزی ازوت توہید را یہ جو چیز تم دیا آرہے اس کو گاندہ درگاہ بنائے ہوئے ہیں یہ تقلید کا مسئلت ہے اس کے حق اور اس کے بعد تمہیں وہاں تقلید کا سبق جو ہے وہاں سے پرسید اے تراب اقلی میں جان زیر نگی یک نفس با ما دگر صحبت گزی حلائی سے کہتا بھی تھوڑا تھا اور بیٹھ ہمارے پاس دو چل باتا ہوں اور تھوڑے جی پنگل کرنے لیے باتاں پوچھ لیٹھو وغضہ با مقام درمی سازے مباس نائے ہم کسی ایک مقام کے اندر نیرہ کرتے انوانی انہیں نے دیا تھا نا کہ وہ جنگر کے گرد گھومتے رہتے ہیں کسی ایک مقام میں ٹھہتے نہیں ہیں وہ ہے یہ تو رانی کیا کچھ پہنٹی آگئی با مقام درمی سازے مباس ما سراپا زو کے پروازے مباس ہر زمان دیدن تفیدن کارِ ماغ بے پروب بالے پریدن کارِ ماغ اُل گیا جناب وہ اُل گیا تبلیز آگئے صحبتِ روشن دلان یک دم دو دم ہاں دو دم کرمایاِ بودو آدم یہ جو اس حلاج کی صحبت میں گزرے عشقرہ شوریدہ تر کردو گزشت عقلرہ تاہید نظر کردو گزشت حلاج چشم بربستم کے خود کے با خود دارمش میں نے آنکھ بند کرنی کہ جو کچھ میں نے وہ نظارہ دیکھا ہے اپنے اندر اس کو جذب کر کے بیٹھ جاؤں از مقام دیدہ در دل آرمش آنکھوں کے راستے سے اسے دل کے اندر میں لے جاؤں میں نے یہ کیا ناغہاں دیدم جہاں تاریخ شک از مقام تا لا مقام تاریخ شک اندران شب شولہِ حامد فدید از درونش پیر مردِ برجہید آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی یہ مولوی بھی ابلیس کو بیان کرتا ہے نا ہمیشہ مرد بزرگ یبا امامہ داری بھی اس کی سفید ریش صرف امامہ یعنی بالکل مولوی کی شکل ہوتی ہے جہد میں نے اوبر کے سامنے آنا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے اس کا پیکر جس میں یہ بھی وہی پیکر میں آتا ہے از درونش پیر مردِ برجہید یق کے بائے سرمئی اندر برش غرق اندر دودھ پیچا پیکرش گفت رومی خاجہِ اہلِ فراق آن سراپا سوزو آن خونی ایاق دیکھو وہ آگیا اب یہ رومی اسی جس سے یہ دیتا ہے ڈسکرپشن کوہنائے کام خندائے اندر سکر دھاگ بہت کم رستا ہے کم بولتا ہے چشمیو بینندائے جان در پتن عارف اتنا بڑا ہے یہ رندو ملہو حکیمو خرک پوشن رندو ملہو حکیمو خرک پوشن در عمل کیوں زاہدان ہے سخت پوشن بہت اس نے شبہ نہیں گئی بیس تو سراپا عملی عمل ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں وہ بیکار بیٹھتا فطر تش بیگانہ زوک وصال زہدو تر کے جمال لایزال اس نے وہ خدا کی جمال کی صفت تھی نا اس کا چھوٹ دیا ہوا ہے وہ کچھ نہیں جلال کی صفت جو ہے اسی لئے قرآن نے قرآن کی اندر جو اس میں قسم کھائی تھی تو اس نے کہا ہے نا تعالیٰ و برزت اکا تیرے جلال کی قسم تو دیکھ میں اس کو پسکا تیگنی کا ناج میں جاتا ہوں اس نے خدا کے جلال کی قسم کھائی ہے یہ قرآن بھی تو جناس جب دیاتا ابلیز کو عجیب رنگ میں لاتا ہے تا گسستن از جمال آسان نمود وہ کہتا ہے ابلیز ابلیز بنا کیوں اس نے یہ انکار کیا کیوں کہتا ہے وہ خدا کے قریب رہتے ہوئے تو اس کے جمال کے اندر آدمی گم رہتا مگن اندر اندر آر گئے اور یہ اتنی فطر کے حدی نہیں تھی یہ تو ترابہ جلال چاہتا تھا جمال سے ہٹنا جو تھا یہ نممکن تھا ویسے کیسے ہٹ بگتا تھا تا گسستن از جمال آسان نمود کار پیش اپ گند از طرق کے سجود انہیں کیتا ہے بھی گاریوں کر کے دو جات انہیں پیسے سیڑے جنم میں ہے تو نے کہا چل نت کیا میں جاتا ہوا رہتا ہے بتا تھا اس کا کہ اس سے نکل کے الگ ہونا نممکن تھا وہاں خود ایک سرور تھا ایک کیف تھا وہاں سے نیسے نہیں نکلا جا سکتا تھا وہ خود بھی ہوں اتنا تیس تھا کھینٹی آپ میں قریب رکھتا تھا تو اس نے ترکیب کیا سوچی وہ جو اس نے حکم دیا ترکے سجود سے اس نے ماضیت کی ماضیت سوچے گیا چل پر یاٹ کہنا کے چھوٹری آگے اندکے در وارد آتے ہوں لگر مشکل آتے ہوں سب آتے ہوں لگر غرق اندر رضم خیر و شر حنون سب تے انبر دیدہ و قافر حنون جانم اندر یہ جرومی نے اس کی ڈسکیپشن دیتا جانم اندر تن سے سوزے او طبیع بر نبش آہے غم آلود رسید گفتو چشم نیم و برمن کشود اب ابلیس کی یہ بات آ رہی ہے چشم نیم و جو نا وہ ہے نا بلڈہ کام سوہر چشم نیم و برمن کشود بہت اچھا ہے درامٹی در عمل جز ماہ کے برخوردار بھود سوئی تو سہی مجھ سے زیادہ اور عمل کے اندر کون تھا برخوردار تھا کون تھا زیادہ فائٹ تھا مجھ سے ہاں چناندار کار ہاں پے دیدہ ہم فرصتِ آدینہ را کم دیدہ ہم میں دیکھا دی جو میری چھوٹی بھی نہیں کیتی ہے نیم لہی سے کہتی ہے کہ پلندہ زبائی لگے دے در چھوٹی نہیں ملتی نئے مراہ فرشتہ نئے چاکر ستایا خدا ہے مقامل کروڑا نیسے داہتے فرشتے ہو رہے نکھا نیسے داہتے فرشتے ہو رہے ہزارہ پیغمبر پہ جی رہے ہیں کہ نہیں تاہا تاہا کچھ کرنے دیا ہے میری دوسرے پاسے کہتی ہے کہ نئے مراہ فرشتہ ہے نئے چاکر وحی من بے مندتی پیغمبر ہے مقام دے دو بہت 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 اب میں جو میں نے کیا کیا ہے ان فقیحوں کے ساتھ رشتہ دین کیوں فقیحاں کت مرشت دین کے تاگے کو جس طرح ان فقیحوں نے اس کو تار تار کیا ہے نا کسی اور نے نہیں کیا اور یہ ہے جو میں نے کیا ہے فقیحوں کے ساتھ جس طرح جن بنیادوں کے اوپر ان فقیحوں کی عمارت اٹھتی ہے کہتا ہے ابلیس کی عمارت ان بنیادوں پہ نہیں اٹھتی بڑی اندر بڑی اندہ چیز کہا گیا ہے فرقہ اندر مذہب ابلیس نے درگو دشتم از سجود اے بے خبر ساز کردم ارغنون خیر و شر ٹھیک ہے میں نے سجدہ سے انکار کیا لیکن تجھے فتح ہے کہ اس سے ہوا کیا یہ دنیا میں جو خیر و شر کا باجہ باج رہا ہے یہ میرے کہنا اس تجھ انکار کے تحادی تو باج رہا ہے میں انکار نہ کرتا تو یہ خیر و شر کی رضمزہ دنیا بنتی کبھی نہیں پہتا ہاں درگو دشتم از سجود اے بے خبر ساز کردم ارغنون خیر و شر یہ باجہ سارا خیر و شر کا میرے اس تجھ کے تجھے سے باج رہا ہے از وجود حق مرا منکر مگیر اس سے میں نے انکار نہیں گیا خدا سے دیدہ بار باطن کشا ظاہر مگیر اگر بگوئیم نیست ہی از اب نہیں اگر میں کہوں کہ خدا نہیں ہے یہ تو بڑی خنافت ہے سوال ہے یہ جہاں کے بعد از دید نطمہ گفت لے تم لوگوں نے تو سنی رکھا ہے میں نے دو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو میں جس طرح سے اس کا انکار کر سکتا ہوں تم تو کر سکتے ہو تم میں دیکھا ہی نہیں ہے واہ 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 جسے تم سمجھتے ہو میرا انکار وہ تو میرا ہاں ہے میں نے تو بلے کہا ہوا ہے نا کے پردے میں گفتائے من خوشتر از نا گفتا ہوں ہاں جو میں نے تم کہتے ہو کہا ہے نا وہ حقیقت میں اس نا کہنے کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت چیز ہے کہتا ہے یہ جو تم کہتے ہو میں دشمن ہوں تم لوگوں کا آدم کا یہ غلط بات ہے میں تو تمہارا بڑا دوست ہوں اس لیے کہ کہرے یار از بہرہو نا گزاشتا جلال فیرہ میں نے اپنے اوپر میں لیا ہے جمال آدم کے لیے چھوڑا لیا ہے میں نے بڑا یار ہے آہاں واہ 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 بہت اچھا ابلیس کی زبان سے یہی کچھ کا لانا چاہیے تھا اس کو اے بڑا یار ہے اکبال ادا ابلیس کا شو رہا از کشت ذار من دمید اوز مجبوری و مختاری رسی آدم کے لیے میں نے کیا کیا وہ اس کے لیے ایک ایسا میدان دے بھیا کہ وہ اس میں اپنے اوپر جبر کرتا ہوا اختیار تک پہنچ جاتا ہے زشتی خدرہ نمودم آشکار باتو دادم ذاو کے ترکو اختیار اب میرا یہ جو انکار ہے یہ زشت جو مشہر کا کام ہے اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر آدم کے لیے یہ پہنچ جاتا ہے اگر میں یہ چیزیں اس طرح پہ ترکی وانید نہ کرتا آدم کے لیے مشکل ہے جاتا پہچاننا کہ کونسی چیز میں جو کرنی چاہیے کونسی نہ کرنی چاہیے میں نے تو تمہارے داستے خواب کیے ہوئے تو نجاتے دے مرا از نار من اب یہ کہہ رہا ہے آدم کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ حسنِ سلوک کی کتنی مروت کی تم بھی تو میرے ساتھ کچھ حسنِ سلوک کرو وہ کیا حسنِ سلوک کرو کہ جس آگ میں میں جل رہا ہوں اس سے مجھے نجات دلالوں ابلیس کو اس کی آگ سے نجات کیسے دلائی جائے بڑی عجیب چیز ہے تُو نجاتے دے مرا از نار من واقن اے آدم گرا از کار من یہ جو دنگلہ بیانیاں نے میرے اس کے لیے انہوں کھول دے کس طرح ماں اے کے اندر بند من افتادائی رخصتِ اسیاں بشیطان آدائی تُو جو میرے اس طرح سے بند میں جال میں فت سکا ہوا ہے اور اس طرح سے تُو نے شیطان کو گناہ ذائی کی اجازت دے رکھی ہے تارے گناہ اس کی طرف ہوتے ہیں نا مضبوط در جہاں باہمت میں مردانہ دی غم کو سارے من میں مردانہ دی تیرا بھی کام بان جائے گا میرا بھی کام بان جائے گا غم کو سارے من اور وہ پس احسان کا مطلب مانگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لئے یہ کچھ کیا تھا سارا دلال اپنے اوپر لے لیا ہوا ہے میں نے تو میرے لئے تو عدم کر اور کیا خوبصورت بات ہے ہر میں بہت اچھا ہے تیرا ہر گناہ میرے عمال نامہ میں لکھا جاتا ہے تو گناہ پر میں چھوڑ دے میرا عمال نامہ تاریخ ہو گئی نہیں تو اتنا کا کام میرے بھی یہ کر دے محصورت اندازہ در جہاں در جہاں سیاد با نخچیر ہاتھ تو یہ جو سیاد ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک نخچیر ہوتے ہیں شکاری پرندے جب تک موجود ہوتے ہیں اس وقت تک سیاد ہوتا ہے کہا تو نخچیری باکیشم تیر ہاتھ جب تک تو نخچیر کے اس شکل میں تھیر رہا ہے اس وقت تک تو میرے ترکش میں تیر رہیں گے صاحب پروان را افتاد نے سید اگر زیدہ شماد سیاد نے واہ 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 پھر دھوم بہتر ملکر ہو گیا وہ غلب جاوے گی تھی بھی جانتا ہے سہرایا بڑا حسین ہے جب بات کہنے کا پہلے اپنا احسان جو دایا پھر اس کا بدلہ مانگتا ہے اور بدلہ جو مانگتا ہے حسین تار بات اس سے کہہ دی اور کتنی منطقی چیز ہے جی ہے کہ مجھے بھی اس حضار سے چڑھا تیرا ہر گناہ جو ہے میرے نامہ یا مال کو سیاہ کرتا ہے جب تک یہ تو نخچیر باقی ہے اس وقت تو تسیاد باقی ہے تو نخچیر مارا ہے میں سے یہاں ختم ہو جاؤ گا مختمش بگذر ذہائی نے فراغ اب غزل اشیاء اندی تتراغ تو اس سے کہاو کہ یہ جو آئینِ فراغ ہے تیرا حلال رہنا اس سے چکے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے اب سب سے زیادہ ناپسندی جو ہے وہ طلاق ہے طلاق پر میں آزاد ہو جانا ہے کیوں ہی فراغ کے کاغیے کی وجہ سے یہ لے آیا ہے حدیث میں میں یہاں یہ آنی نہیں چاہیے تھی فراغ کو چھوڑ دے گفت کیوں بھئی چاہے تم لوگوں نے دن کی ناپسندیدہ چیز ہمارے نزدیک طلاق گفت سازے زندگی سوزے فراق خیتہ تمہیں کیا باتا وہ آگیا اقبال کا اپنا تنسوہ وہ طبیدن ونہ رضیبن دل عزت نارے گفت سازے زندگی سوزے فراق اے خوشہ سر بستیے روزے فراق بر نبم از وصل می نائد سخن وصل اگر خاہم نعو مانا لمن یہ جو دو وجود تو بے نظر آتے ہیں یزدہ اور آرمن کے یہ تو میرے سرابس مسئلس کی وجہ سے ہے اگر یہ مسئلس رکراتو حسن میں نہیں مقاعدہ مسئلس کے فلاغ اگر میرا نہ ہو تو بھی یہ آرمن و یزدہ کے اندر تفریق ہی باتی نہ رہے نہ وہ یوتا رہے نہ میں آرمن ہوں بھتا نہیں گورنگر کے پانکی جائی ہے حرف وصل غورہ ز خود بے گانہ کرد یعنی میں نے جو اس سے وصل کی بات کہی نا تو وہ خود ہی منہوش ہوں یہ بات ہے اتنی ناغوار اس نے گزری کہ وہ پھر اپنے آدمی نہیں رہا کیونکہ وہ تو فراق ہی اس کی زندگی ہے نا اس کی تازہ شد اندر دلے خور سوزو سوزو درد اند کے غلطید اندر دودے خیش باگ گم گردید اندر دودے خیش نالائے زاند دودے پیچاؤں شد بلند اے خلق جانے کے گردد درد مند وہ جو درد سوز پیدا ہوا تھا اس سے کیسیت اسی یہ پیدا ہوں گی کہ پھر اسی اپنی لہروں کے اندر پیچی کیسی اندر سے ہی چنا گیا اور جاتے جاتے ایک نالائے علیس اس سے پھر آیا ہے اے خدا وندے سواب و ناسواب من شدم از صحبت آدم خراف یہ بڑا خوبصورت ہے یہ پاہ ایچ گاہ از حکم من سر پر نتا جلائے اثری دار جو کہنا مندہ تو رہ جاندہ جو کہنا مندہ تو رہ جاندہ جو کہنا مندہ تو رہ جاندہ ہے کہ خاکشت ذاؤ کے حبا بگانہ اے یہ حبا جو تھا حبا وَسْقَقْبَرَا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ بَغَا وَسْسَرْكَشِي یہ میرے حصے میں ساری اس نے دیکھتی خود اس نے سیکھا ہی نہیں ہے سرکشی اختیار کرنا اس سے سرکشی اختیار کرنا سیکھ ہے آج شرارِ کبریہ وَبْدِغَانَ یہ جو الٰہ ہے سرکشی ہے یہ تو شرارِ کبریہ ہے جلالِ خدا مندی ہے تو آج تعالی یہ رہ جاتا ہے کہ سرکشی کس سے کس سے لیکن بہارحال سرکشی کے اندر تو ایک شرار ہے نا سین خود سے یادرہ گوئے مغیر تو یہ ایک افیت ہے میری آم آئے اندر میری موٹی جو میں نزگی کرتا حَلْ اَمَا اَزْ بَنْدَهِ فَرْمَا فَذِيرُ پوئی لذت نہیں اَزْ چُنِی سَعْدِ مَرَا آزَادْ کُنْ بَعَاتِ دِیْرُوزَ دِیْرُوزَهِ مَنْ یادْ کُنْ اوہ میری میں تو یہ نہیں بندگی کیتی ہے نا اوہ نا کُلچہ میں سینہ ملنا چاہیدہ نا اوہ سینہ یہ بھی اے خود یہ بندگی ساتھ مہنگو آزاد کا جو ٹی بے ہو پَسْتَ عَزُو آن ہمتِ وَالَائِ مَنْ اتنی بڑی ہمتوں کا مغالد یہ ہو جائے جلائن اللہ پر اعظم میں آم کم صور ہمتوں رہے جان لیا ہے وَائِ مَنْ اے وَائِ مَنْ اے وَائِ مَنْ اے وَائِ مَنْ اے وَائِ مَنْ بہت اچھا ہے فِكْرِتَ اُو خَامُ وَعَجْمِ اُو ضعیف تَابِ یَكْ ذَرْبَمْ نِعَرَدْ اِنْ حَرِیف بَندہِ سَاحِمْ نَظَرْ بَائِدْ مَرَا یَكْ حَرِیفِ مُخْتَدَرْ بَائِدْ مَرَا لَعْمَتِ عَابُ وَجِلَزْ مَنْ بَازْدِیف یہ گوڑی ہے کہ مٹی دے پانی دیں آقا ڈالا آقا ڈاکا آلے پوڑے خراف ہیں ڈالے پوڑے میں نے آئے اس کود کی اندر نے پی کہ وہاں آدمی آلے پوڑے میں چکتا کہ بھائی صلو اللہ بھائی آہ 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 عبری آران چیز یک مشت خاصر و مشت خاصرہ یافشر آرازمان بہر آہ 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 خاصرہ تیا آئینی وڑی آگمن دے چھدی اندری آلم اگر دل خاصرہ وود ہی خبر آتش مرا لادان چیخم شیش را بغداختن آرے بود سنگ را بغداختن آرے بود آن چنان تنگ آز فتوحات آمدم پیش تو بہر مکافات آمدم ہر یاد لیکی آئے ہیں میں تیرے پاس منکر خود از تمی خواہم ببے منکر خود یعنی میرا انکار کرنے والا اپنے آپ سے نہیں منکر خود میرا انکار کرنے والا جو ہے میں تجھ سے وہ مانتا ہوں یہ سمجھ لے نا یہ اس کے دعومانے ہو سکتے ہیں جو میرا انکار کرے از تمی خواہم بہدے سوئے آ مرد خدا راہم بہدے بندہ بائد کے پیچھ کرتے ہیں لرزہ اندازت نگاہش در تنم آنکہ گوئت حضور مندرہ آنکہ پیشے ہوں نیرزم باد دھو جاؤ اے خدا یک زندہ برد حق پرس لذت شاید کے یا غم تر شکست آہا آہا واہ واہ خوش زندہ بار خوش روز یا واہ یہ آنکہ پیشے ہوں نیرزم باد دھو جاؤ جنہیں سامنے میرا مول دو جاؤ جنہ بھی نہیں ہے گا میری قیمت جنہیں سامنے این بھی نہیں ہے گی جنہیں دو جاؤ نے کیمت بھی نہیں ہے گی یہ بہا آورہ ہے کارٹی کے اندر جاؤ کے برابر قیمت ہوں گا جنہیں سامنے میرا مول دو جاؤ نے برابر بھی نہیں ہے اے ہو جائے ایک بندہ یہاں چاہیدہ ہے تاکہ لسے تے یادن دا شکست یعنی اے ہو جائے لیا تو شکست کھانی ہے اونے لذت ہے نا اونے اندر واہ 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 ہم آج جاؤید نامے کے سفقہ ایک سو اکسٹ ساکھ آگئے اس کے پاس سلک زہل ہمارے سامنے آئے گا اور وہاں آئے گے غباران ملت جن زمانے میں اکبال نے یہ لکھا ہے ہماری تاریخ پاکستان میں بڑے بڑے غباران ملت تھے وہ اس کے سامنے تھے تو یہ اس نے انہیں تلک زہل پہ لیا ہے اور اچھا ہے تلک زہل پہ ان کو ہوگا چاہیے تھا سب سے منہوس ہوتا ہے نا یہ منگل آرہے ہیں یہ ہاں تو وہاں لیا ہے اور اچھا لیا ہے اتنے بہت امدہ چیزیں آئیں گی اس کے بعد پھر یہ آگے آئے گا اگلا فلک جو ہے نہیں پھر آسوے خلاف کلا جائے گا وہاں سے پھر وہ جنت کرداؤس کی طرف جائے گا نیک شک وہ آسوے اطلاق میں لیتا ہے یہ اور پھر جنرل تلک زہل داؤس کی طرف جاتا ہے ہم آخر تک پہنچ رہے ہیں کس چیز کو ہم آئندہ تو اٹھا رہے ہیں